اسلام علیکم دوستو امیدہ آپ حیر حیرت سے ہوں گے میں ہوں جمیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں وانا توال رونڈر دوستو میں نے اس بائیک کی چنکور کو پینٹ کی ہے چنکور اور میڈرک کور کو پینٹ کی ہے دوستو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ اپنی چنکور اور میڈرک کور کو کس طریقے سے پینٹ کا سکتے ہیں اور آپ کا کتنا خرچہ اس کے اوپر آئے گا ساری ڈیٹیل میں اس ویڈیو میں دوں گا دوستو ویڈیو آپ کو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کرتے کرتے جائے گا چینل پر اگر فرس ٹائم ہے سبسکرائب کر کے بیلہ ایک اندبہ دیجئے گا تاکہ آپ کو مزید اسٹرک اپ ڈیٹس ملتی رہیں تو دوستو آپ اس کی پرانی حالت دیکھ سکتے ہیں دیکھیں بلکل ہی زنگ لگا ہوا تھا اور کسی بھی مطلب ہے کہ بلکل بہت ہی برا لگتا تھا جب اس کے اوپر لگا ہوا تھا بائیک سے تو آپ نے چینل کور اور میکنٹ کور بائیک سے اتار لینے اتارنے کے بعد دوستو آپ نے ایک چھوٹا زیرو سائز کا رگمار لینے زیرو سائز کا رگمار لے کے آپ نے پہلے اس کی سطح برابر کرنی ہے یہ تھوڑا سا مطلب ہے کہ جو اوپر زنگ ویرہ لگا ہے جب خدرہ پان ہے وہ سارا ختم ہو جائے تو جلدی سے دوستو میں یہ کر کے اس کو رگمار ہو رہا ہے کہ پھر میں آپ کو بتا ہوں کہ آپ نے پینٹ کون سا لگانا ہے اور کہاں سے پینٹ آپ کو ملے گا اور کتنا آپ کا اس کے اوپر خرچہ آئے گا سب کچھ اسی ویڈیو میں بتاؤں گا تو آپ نے بلکل ویڈیو کو دیان سے دیکھنا ٹھیک ہو گیا تو دوستو بھی دیکھ سکتے ہیں اس کی سطح ہے بلکل پلین نہیں ہے ابھی میں نے زیرو سائز کا رگمار لینے اور پینٹ ایسا ہم کر رہیں گے دوستو پینٹ یہ ہمارا لائک ٹھم چلے گا ٹھیک ہے اترنے والا پینٹ نہیں ہوگا بٹی پینٹ نہیں ہوگا بارے لیے کہ اچھا ہولا پینٹ ہے میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے لینے بھی کہاں سے ہے تو اس کو جلدی سے میں رگمار کر دے تو رگمار کر کے اس کی سطح پہلے میں کلین کر دے تو تاکہ ایک جیسی ہو جائے پینٹ مارا جب وہ اس کے اوپر تو برا نہ لگے تو آپ نے اس طرح کے ذرے رگمار لے کہنا پہلے اس کو آپ نے بلکل موٹے موٹے ہاتھ سے آپ نے اس کو رگمار کر دینا ٹھیک ہو گیا پرانا پینٹ اتارنے کی ضرورت نہیں صرف بس اتنا آپ اتارنے جو رگمار کے مدد سے جو جو اتر جائے تو اتر جائے باقی اتنا اتنا نہیں ہے کہ آپ نے بلکل سارا اس کے اوپر سے پینٹ اتارنے ہیں وہ سین نہیں ہے بلکل بھی تو اس طرح کے سے آپ نے موٹا موٹا اوپر رگمار چلا دینا ہے اور دوستو جیس میں ہم پینٹ لگائیں گے پینٹ میں آپ کو بتا جوں آپ دوستو آپ نے کسی بھی گاڑیوں والی شاپ پہ جائیں جہاں پہ ڈنٹنگ پینٹنگ والا کام ہوتا ہے جو پینٹ لے کے آتے ہیں وہاں سے اس پینٹ والا دکان پہ آپ نے جانا ہے اور ان کو بولنا ہے کہ ہم نے بائیک کی چند کور کے پر پینٹ کرنا ہے وہ والا پینٹ ہمیں دے دیں وہ آپ کو تقریباً اگر ان سے پینٹ لیتے ہیں اگر ان سے پینٹ لیتے ہیں اگر ان سے پینٹ لے کہ دوستو ہمارا چند کور کے پر بھی ہو جائے گا اور میڈٹ کور کے پر بھی ہو جائے گا ڈیڑھ سو روپے کا تقریباً آپ ان سے پینٹ بنوا لیں باقی اس میں آپ نہ تھوڑا سا تھنر آپ کا لگے یا تقریباً بیس سو روپے کا تھنر بھی ہو وہ بھی چال جاتا ہے تقریباً آپ کا نہ اس کے پر نہ ایک سو ستر روپے تک خرچہ آ جائے گا ایک سو ستر روپے میں آپ کا چند کور اور میڈٹ کور بلکل نیا ہو جائے گا تو پینٹ میں پہلے سے لے کے آئے ہیں اگر آپ کے بس ائر گن ہونی چاہیے اگر آپ کے بس ائر گن ہے پینٹ کرنے میں کمپریسر ہے پھر تو آپ کا یہ سو ستر روپے خرچہ آئے گا اگر نہیں ہے تو پھر آپ یہ کسی کو پیسے دے گئے پھر آپ اس طریقے سے پینٹ کروا سکتے ہیں جلدی سے میں چند کور کے اوپر پینٹ کرتا ہوں پینٹ کر کے دوستو میں آپ کو چیک کر رہا تو اس کا رزل بھی کتنا زبردست ہوتا ہے اور یہ پیٹرول اگرہ سے نہیں اترتا پیٹرول اگرہ سے نہیں اترتا تو یہ مطلب پینٹ زبردست ہوتا ہے یہ پینٹ آپ نے لے لینا ہے اور یہ گھڑیوں والی دکان پر آپ جائیں گے جہاں پر گھڑیوں کا پینٹ ہوتا ہے وہ بنا کے ہمیں دیتے ہوتے ہیں تو ایک سو ستر ایڈیٹ سرپک آپ نے بناوانا ہے چھوٹی سی بوتل میں آپ کو بنا کے دے دیں گے یہ لگے آپ کا پینٹ لگ گیا ہے پینٹ بن گے پینٹ آپ کو دیں گے تو آپ نے سمپل آگے اسی طریقے سے پینٹ کرنے کا طریقہ اور بھی میں نے ڈیٹیل ویڈیو میں نے چینل کے پر اپلوڈ کیوں ہی آپ لازمی چینل پر وزٹ کریں آپ کو اور بھی کافی انفرمیشن ویڈیوز مل جائیں گی تو یہ ہمارا چینکور ایک سیڈ پینٹ ہوگی چینکور کے بھی اسی طریقے سے ہم نے اس کا میڈٹ کور بھی پینٹ کرنا ہے میڈٹ کور کو پینٹ کرتے ہیں دیکھیں اس طرح لگتا ہے بلکل ہمارا جینئرن پینٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا آپ نے گن کو دور رکھ کے پھر آپ نے پینٹ لگانا ہے جب آپ گن دور رکھ کے پینٹ لگائیں گے تو آپ کا پینٹ بہت زبدست ہوگا اور ایسے لگے گا جیسے کہ ابھی ہم بلکل نیا چینکور اور میگرے ٹھاپا نیا لے گئے ہیں تو ایسے اس کی کنڈیشن ہو جاتی ہے پہلے اس کا بہت زیادہ رف بوا ہوتا جس کی وجہ سے میں نے اس کو پینٹ کر کے دیئے میں نے اس سے تو ٹوٹل جو میں نے پیمنٹ اس سے لی تھی نا تو یہ ویڈیو بہت پرانی ہے تو میں اس پر ڈیٹنگ کر رہا ہوں پینٹ کرنے کا کیونکہ میں نے ٹوننگ کے لیے اس کو کھولا تھا تو ٹوننگ کے لیے کھولتے ہیں پھر لیبروگر ہماری ٹوننگ میں ایڈ ہو جاتی ہے پھر چار سو پہ پھر بھی میں نے اس سے لیا تھا صرف اس پینٹ کرنے کا باقی جو ٹوننگ کے لیے میں نے کھولا تھا وہ پیسے زیادی بات ہوتے ہی ہوتے ہیں تو بارہ لیہ ہے کہ اس پہ تنی محنت نہیں ہوتی آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہمارا چینکور ایک بھی پینٹ ہو گیا اور بھی پینٹ ہو گیا ابھی میں آپ کو ٹوٹل پینٹ پینٹ کر کے پھر مٹسیکل سے جیسے ہی فٹ ہو گا تو آپ کو دکھا دوں گا آپ نے دیکھنے کہ آپ کو کیسا لگ ہے پینٹ اچھا ہوا ہے کہ نہیں اچھا ہوا آپ نے کمنٹ باکس میں نے آپ نے دل کا عزاز دور فرمانا ہے اور مجھے آپ پینلی یہ بھی بتا دیں کہ آپ میری اس ویڈیو کو کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور اپنا نام بھی آپ کمنٹ باکس میں منشن کریں تاکہ مجھے پتہ لگے میری ویڈیو کتنے کتنے دور سے دیکھتے ہیں اور کیا نام ہے آپ کا ٹھیک اپنا نام بھی آپ منشن کر دیں کمنٹ باکس میں اور دوستو ابھی دیکھیں اس کا ایک چنکور بھی منشن کر دیا ہے ایک نیچوالحصہ کر دیا ہے اسی طرح میڈی ٹاپا بھی منشن کر دیا ہے پینٹ اور ابھی ہمارا جو ایک اور اوپر والحصہ ہے اوپر والحصہ میں پینٹ کر رہا ہوں چنکور کا تو جیسے ہی پینٹ ہوتا ہے میں آپ کو دکھا جاتا ہوں دیکھیں کتنا مطلعہ لگتا ہے کہ بلکل ہم چنکور ڈبے سے نکار رہے ہیں حالانکہ کتنا اس کا پرانا چنکور تھا دیکھنے میں بہت برا لگ جاتا تھا بائی کے ساتھ لگا ہوا تھا تو میں نے ویڈیو نہیں چھوٹ کا سکا اگر بائی کے ساتھ لگا ہوتا ہوا آپ دیکھتے ہیں تو آپ بولتے ہیں یہ تو بلکل نیا لگنے والا ہے دوستو مارا پینٹ ہو چکا ہے یہ پینٹ خوشک ہونے لگے تھوڑے دیر چھوڑنا پڑتا ہے اور یہ تینر والا پینٹ ہے بہت جلدی خوشک ہو جاتا ہے اس کو دس سیکمنٹ لگتی ہیں خوشک ہو جاتا ہے یہ دیکھیں بھی مارا پینٹ ہو گیا میں نے اس کو بائی کے ساتھ فٹ کر دیا ابھی آپ مجھے بتا دیں یہ آپ کو پینٹ کیسا لگا ہے مرساکر مارا نیا نیا نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے نیا نظر آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دے اگر نیا نظر نہیں آ رہا تو فیر کمنٹ کریں ٹھیک ہو گیا اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں اور اس کے علاوہ جی دعاوں میں یاد رکھیں اجازت دیں اللہ حافظ